السلام علیکم جی آج کی ڈیڑھ میں دو ہزار پچیس کی قربانی کے لیے بڑے خوبصورت اور بڑے حسین اور بڑے پیارے بچھلے چیک کرانے ہیں بجن یہ لاٹ ہے میرے خیال سے تیس بچھلوں کی جن میں ابلک پرنڈ والے بھی ہیں غلابی نکرے بھی ہیں ماشاء اللہ دو ہزار چوبیس کے تو آپ نے خیر دیکھے ہوں گے دو ہزار پچیس کے بچھلے ایک بار آپ نے لازمی چیک کرانے ہیں بھئی اب بھی سے بچھلوں کیتنی پلائی ہے جب ڈیڑھ سالے یہ بچھلے مزید خوراک کھائیں گے مزید ونڈا کھائیں گے آپ سوچیں کتنا یہ وزن کار جائیں گے پہلے آپ نے بچھلے چیک کرنے ہیں اگر آپ بھی ہے کہ چھوٹا سا کروبار سٹارٹ کہنا چاہتے ہیں یا چھوٹا موڑا بزنس کہنا چاہتے ہیں بھئی آپ نوید گوڑ فارم پر رابطہ کریں مشورے میں نے آپ کو ایسے دینے ہیں جانور میں نے آپ کو ایسے لے کے دینے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بھئی جان اگر یہ دانے منڈی میں ہوتے نا چالیس چالیس لاکھ رپی آپ تیس تیس لاکھ رپی آپ پچیس پچیس بیس بیس لاکھ رپی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ان کی قیمت وغیرہ شون ہی کرنا چاہتے ہیں یہ دوہزار پچیس کا شوق ہے دوہزار چوبیس کا شوق نہیں ہے بھئی جان لینا نہ لینا لاکھ بات ہے پہلے آپ نے دل سے لائک کرنے ہیں اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں فالو لازمی آپ نے کہا لینا ہے تاکہ مزید آپ کو اس سے بھی اچھی ویڈیو ملتی ہے ماشاء اللہ پہلے نمبر پہ آپ نے لازمی کومنٹس پہ لکھ دینا ہے پہلے آپ کو جانور چیک کراتے ہیں ماشاء اللہ یہ دوہزار پچیس کا شوق ہے دوہزار چوبیس کا شوق نہیں ہے اگر آپ بھی شوق رکھنا چاہتے ہیں دو بچھلے چاہیئے پانچ چاہیئے دس چاہیئے جتنے چاہیئے آپ کو مل جائیں گے پہلے آپ ادھر ویڈیو توجہ سے سنیں اور ویڈیو میں جو خوبصورت جانوانا یہ چیزیں آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ یہ تقریب میں نے پچیس سے تیز آنے پہلے آپ کوالٹی چیک کر لیں بجن اگر آپ میں ایک نمبر کوالٹی کے بچھلے لینے ہیں یا ایک نمبر کوالٹی کے بکرے لینے ہیں منڈی سے آپ کو نہیں ملیں گے یا پنجاب میں جتنے بھی آج کے اللہ جو نیٹ پہ ویڈیو لگا رہے ہیں ان کے پاس بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملنی اگر اچھی چیز کا شوق ہے نا اچھی چیز آپ لینا چاہتے ہیں ہم نوید گورڈ فارم پہ ہیں ماشاء اللہ در توجہ کریں دونوں بچھلے ماشاء اللہ کتنے خوبصورت ہیں اس کا بھی آپ حسن چیک کر لیں اور اس والے بچھلے کا بھی آپ حسن چیک کر لیں بھئی اللہ پاک نے ایک دوسرے سے ان کو الگ لگ حسن دی یعنی کہ ایک دوسرے سے ماشاء اللہ کئی گھنا یہ خوبصورت ہیں یہ چیز آپ چاہتے ہیں یہ دوہزار پچیس کی قربانی کے لیے ہیں کام سے کام بتانے ہیں بجن آپ ان کے اوپر آپ ڈیڑھ سال محنت کرتے ہیں ڈیڑھ سال ایک ایک بچھلے بجن پچیس پچیس مند تیس مند بیس بیس بائیس بائیس مند کے قریب ماشاء اللہ یہ وزن اٹھائیں گے بجن لوگ پالتے بھی ہیں سال ڈیڑھ سال دو سال تین سال جب یہ پال کے تیار کرتے ہیں بجن یہ بچھلے ماشاء اللہ تیس سیس لاکھ رپے کے چالیس چالیس پینتالیس پینتالیس پچاس پچاس لاکھ رپے کے سیل ہوتے ہیں بجن آپ کو کہتا ہوں آپ پاکستان میں ہیں پاکستان میں بزنس کریں چھوٹا مڈا قربار آپ لازمی کال لیں کیونکہ آپ بیروندہ ملک میں بیٹھے ہیں پاکستان میں پتا نہیں ہے آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں یا آپ کے بیٹے کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے بجن آپ ان کے اوپر کنٹرول کریں آپ ان کو مال لے کے دیں ریس کے علال والے کام میں آپ لگائیں گے اپنا بھی ایک اچھا مستقبل بنائیں گے اپنے بارے اپنے بچوں کا بھی آپ ایک اچھا مستقبل بنا لیں گے پہلے آپ جان مرچہ کال ہے ماشاء اللہ نمبر آپ لکھ لیں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں نوید گھوٹ پاہم پہ زیرو تین سو انچاس سنتالیس پہنتالیس آٹھ سو بیاسی بھائی ان کی جو قیمت ہے نہیں آپ کو بتائیں گے کال کریں گے پھر بھی قیمت نہیں بتانی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں قیمت آپ کو ان کی نہیں بتائیں گے بجن یہ شوکی اپیس ہے یعنی کہ دیرے پر رکھنے والی چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں قیمت بجن ان کی نہیں بتائیں گے اگلے سال کے لئے تیاری والے ہیں اگلے سال میں نے ان کی ویڈیو لگانی ہے پھر آپ کو میں نے قیمت بتانی ہے اگلے سال ان کا حسن اور ان کا وزن کوئی اور ہوگا ماشاء اللہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں نا ڈبا آپ چیک کریں کتنا خوبصورت ڈبا ہے ماشاء اللہ جانور کا اور اس کے ساتھ کا ایک یہ بھی کھڑا ہوا یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ اب دیکھیں نا ہونٹ گلابی ہیں اچھا اس کو چھوڑیں یہ والا جانور آپ چیک کریں سارے دانے بجن ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے واٹس اپ نمبر دوبارہ بھی آپ لکھ لیں زیرو تین سو انچاس سنتالیس پنتالیس آٹسو بیاسے اگر آپ لوگ نسلی جانور لینا چاہتے ہیں اچھی چیزوں کا آپ کا اگر شوق ہے اچھی چیزیں خرید کرنا چاہتے ہیں آپ الحمدلہ نوید گوڑ فارم پہ آپ کو جتنے جانور چاہیے مل جائیں گے دیکھیں ماشاء اللہ ایک بس اللہ آپ کو اور بھی چیک کر آتا ہوں یہ دانہ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھیں حسن آپ چیک کر لیں جانور کا بھائی جن حسن کی بات کریں ایک سے بڑھ کر ایک والٹی والے یہ دیکھیں دبیں آپ چیک کر لیں اور جھالر بھی آپ دیکھیں ماشاء اللہ پیارا حسن اللہ پاگ نے اس کو دیا ہے اب بھی سے آپ اس کی کمر بھی چیک کر لیں یہ بائیک سیڈ ہے اور یہ فرانٹ سیڈ بھی آپ جانور کی چیک کر لیں اگر آپ بھی اس طرح کا ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں آپ کال کریں گے انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات بھی دیں گے آپ نے پہلی بار کتنے جانور رکھنے ہیں جب آپ جانور پال لیں گے آپ بولیں گے نوید میں میں تین سو جانور چاہیے چار سو جانور چاہیے آپ جانور سنبھال سکتے ہیں پھر آپ کو مشورہ بھی اچھے اچھے منہ دینے ہیں